فوگو ٹی بی تین سو والی اس مشین کی قوالٹی دیکھیں یہ راڈ کی کنڈیشن دیکھیں اس نے پورے کا پورا راڈ پکلا دیا مشین چل رہی ہے مشین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے اگر آپ کو مشین چیک کرواتا تو بتائیں مرمت کے لئے مشین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فوگو ٹی بی تین سو مشین کو کھول کروائیں تو آپ لوگوں کے لئے ہی بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے لئے ہی ویڈیو بناتے ہیں تو کیوں نہیں کھول کروائیں گے تو یہ بھائی کی فرمیش کے اوپر مکین پھولیں گے کھول کے آپ کو اندر کا کار چیک کروائیں گے اس کے بعد آپ کو چلا کروائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤ دو کہ فوگو ٹی بی تین سو چائنہ کی مشین ہے یہ منی سے تھوڑا سا بڑا سائز ہوتا ہے مرمت کے لئے بہترین مشین ہے جسے بندے نے بارہ نمبر داسو نمبر دونوں راڈ سلانے ہیں اس کے لئے بڑی زبادہ سلانے ہیں کبھی کبھار اگر آپ کو آٹھو نمبر بھی چلانا پڑتا ہے وہ بھی چلا دے گی ٹھیک ہے تو یہ بیگنر کے لئے ریلو جوز کے لئے اگر کسی کے موٹسائیکل کی دکان ہے جاں بھی آپ لگانا ہے دروازے کرکی کے کام پر لگتا کسی کے گھر جا کے کام کرنا پڑے وہاں پہ مطلب کہ اس طرح کی مشین ہے کہ آپ اس کو باہر سائٹوں سے جا کے اپنا کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے بارہ نمبر آٹھ میں چلائے گی دس نمبر آٹھ میں چلائے گی اور بہترین راڈ سلائے گی یہ نہیں کہ ہلکا چلائے گی اچھا راڈ سلائے گی تو یہ بھائی نے کہا تھا کہ یہ مشین ہمیں اوپن کر کے دکھا دے تو میں آپ کو اوپن کر کے اس کا کا کارڈ بھی چیک کروا دیتا ہوں اندر سے سب سے پہلے تو آپ مشین ہوں گی فرنٹ سائٹ دیکھنا ٹی بی تین سو جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی میں نے اس کی پروپر انبوکسنگ کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے آج آپ چیک چیک بھی کر سکتے ہیں آئی جی بیٹی ٹیکنالوجی ہے تو یہ مشین دوستو اوپن ہوگی ہے اچھا اب یہ اس کے انٹیریل کارڈ ہے ٹھیک ہے اب جن لوگوں کو کارڈ کے متعلق تھوڑی بہت انفرمیشن ہے ان لوگوں کو چلو سمجھ آ جائے گی اب جو نیا بندہ ہے جو بلکل جس کو علی فر بے کا نہیں بتا ویڈنگ مشین کا وہ تھوڑا پریشان ہوگا کہ یار اتنی چھوٹی سی مشین ہے کیسے بارہ نمبر دس نمبر آج لائے گی تو میں آپ کو بتا دوں سارا کمال جو ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی ہے آئی جی بیٹی ٹیکنالوجی ہے وہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے اس کا اس کی آپ کوئی بھی مشین لے لو آئی جی بیٹی اس کا وزن کام نہیں ہوتا ٹیک ہے اچھا اب اس مشین کی کیا خصوصیات میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ یہ مشین کس لحاظ سے اچھی مشین ہے نمبر ایک پہ سب سے پہلے دو جو آپ لنک دیکھ رہے ہیں لنک ٹیک ہے یہ پتری کے لنک ڈالے ہوئے ہیں یہ تار کے لنک نہیں ہے پتری کے لنک ڈالے ہوئے ہیں ٹیک ہے نمبر ایک چیز اس سے ہی ہوتا ہے سپارکنگ نہیں ہوتی نمشین گرم ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ اس کو دو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ٹیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ایک کرنٹ فیلٹر لگا ہوئے ہے کرنٹ فیلٹر کی اگر بات کریں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر کافی موٹی لیئر ہے کپر کی ٹیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کرنٹ ہوگا کافی تیز ہوگا دوسرے نمبر پہ اس کو آئی جی بیٹی لگے ہوئے ہیں میں آپ کو آئی جی بیٹی بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سائیڈ پہ آئی جی بیٹی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے نظر آئے گا دو آئی جی بیٹی ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بلیک کلر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں دو آئی جی بیٹی اس طرف لگے ہوئے ہیں اسی طرح سے دو آئی جی بیٹی نیچے کی طرف لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ مشین آپ کے سامنے ہے یہ آپ چیک کر دکتے ہیں اور یہ ریکٹی فائر لگا ہو گیا ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ ایک اس طرف لگا ہو گیا دوسری اس طرف لگا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ بڑی پیاری مشین ہے بارہ نمبر دس نمبر دونوں ڈار سے لاتی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کی بات کریں گے میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ اور کلیر کر دوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو تارے لگی ہوئی ہیں والیم کو اس کو تارے نہیں لگی ہوئی نہیں ٹھیک ہے reading creation کے لئے ہوتا ہے یہ آرک والت میں لوگ وچیک کیا کام ہوتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اکثر لوگا دھوکہ کھا جاتے ہیں جب وہ کسی کے پاس amb ihre میں جاتے ہیں تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے یار اسکتین وولیم ایک چار وولیم ہے اس کے دو وہ لوگ ایک ایک وولیم وعلی مشین نہیں پسند کرتے بہتز ڈائم میرے میں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہوئے کہ لوگ دکان پر آئیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کو تین وولیم ملی مشین دکھاؤ حالانکہ اس کے اندر وہ کام کرے یا نہ کرے لوگوں اب ہر بندہ تو نہیں کھول کے چیک کرواتا۔ نا اس نے تو مشین سیل کر دی بات ختم ہوگی کھول کے کس نے چیک اگر آپ کو خور کرو گا جسے queق开始 мы жibles ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ چیزیں بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ مشین ابھی اون ہو چکی ہے اوپن ہو چکی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو چلا کے اس مشین کا ریزلٹ چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے ریزلٹ چلنے کے بعد پھر آپ کو اس کی کوالٹی کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا بارہ نمبر داس نمبر دونوں راڈ چلاتی ہے اور دوسری بات یہ جو بھائی کہا ہے کہ میں کھول کے چیک کروائیں بھائی آپ کی خواہش بھی پوری ہو گئی ہے مشین آپ ایسے ہوئیша اسی بات ہے کارٹ ایک ہی ہوتا ہے اس کو آئی 빼ٹی کا pursuing زیادہ ہوتی ہے اب آپ کو بند کر کے دوبارہ آپ کو چلا کے چیک کرواتے ہیں ا Rus اون ہو چکی ہے اب آپ کو اس کا ریزلٹ سے ہوتا ہے یہ بارہ نمبر рок ریک 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 ہوتا ہے سب سے زیادہ استعمال ہیں Mile نے ہر میں اپنے خطا کر ہے اس کے بعد دس نمبر ریک جلد آتا ہے چلاتے ہیں اس میں آپ کو چلانے کا طریقہ بھی سمجھا دوں گا ویڈیو کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے دوستو یہ میں نے راڑ لگا لیے بارہ نمبر پیچھے کرنٹ فل ہے مائنس والی ارث ہوتا ہے اور یہ ہولڈر ہے جو میرے ہاتھ میں پکڑا ہوگا ہے پلاس والی ہولڈر کے لیے ٹھیک ہے دونوں والیم فل کے اوپر ہے یہ والا تو ایسے نہیں کام کرتا نا مین والیم یہ کرنٹ والا ہے یہ فل کے اوپر ہے اس ٹائم یہ بارہ نمبر راڑ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم راڑ لگاتے ہیں وہ ساتھ چپک جاتا ہے ایسے یہ چپک جاتا ہے بارہ نمبر ایک جو چیز آپ ویلڈ کر رہے ہو جیسے یہ ویلڈ کر رہا ہو نا میں چیک کرواتا ہوں تو چیک کرواتا ہوں اس کے اوپر ویلڈنگ کیا ہو گا ہے کئی را جمع ہو گا ہے ہم اس کو جہرانی ہور ہے یہ کیرہ جمع ہو گا اس وجہ سے راڑ رکھتا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے جب یہ چیز ویلڈ کریں گا نا اس چیز کو ویلڈ کریں گے یہ جیسا یہ ہے اس کے اوپر پینٹ ہوا نا پینٹ تب بھی یہ مسنگ کرے گا آپ نے پینٹ اتار کے تھوڑا سا چھیل کے پھر ویلڈ کرنا ہے اگر آپ اس طرح ہی جگہ پہ بھی ویلڈ کریں گے نا پھر نہیں رکے گا ٹھیک ہے نا مسموت چلے گا لیکن جب آپ ویلڈنگ کے اوپر ویلڈنگ کریں گے نا پھر کیرا جمع ہوتا ہے پھر توڑے سے مسنگ کرتا کبھی راڈ بہت طائم دوسرا اس کا مسئلہ ہوتا ہے جو اس کا راڈ آگے آگے والا موح ہوتا نا یہ جو فرنٹس آئیڈا یہ موح ہو جو اس کے نیچive اس کے اوپر مسالہ ہے یہ اوپر مسالہ ہے اس کے اوپر تو اکسر لوگ کیا کرتے ہیں اس کے موح خراب ہو جاتا آگے سے مسالہ بھی چلے گا لوہ چلے گا پھر راڈ چلے گا نا اب اب یہ تو نہیں کہے دیکھیں اب ساتھ جب اب یہ مسائلہ لگا ہے اس کے ساتھ لیکن لوہا نیچے والا لوہا نہیں لگا اس ویہا سے راڑ نہیں چلتا تو اس کو آپ سے تھوڑا سا جھاڑنا پڑتا ہے اس سے تھوڑا سا جھاڑنا پڑتا ہے اب دیکھیں میں دوبارہ کیا کروں گا ایک دوبارہ چلاؤں گا ایسے اس کے اوپر رکھے ایسے کروں گا اب یہ روان ہو جائے گا اب نہیں رکھے گا یہ سب سے ساندھ رکھا ہے اب اس کا کرنٹ بھی دیکھیں اب جہاں سے راڑ لگاؤں گا وہیں سے چلے گا یہاں سے لگا ہے وہاں سے اس میں رکھنے والا کام نہیں ہے اکثر لوگ جو نہیں ہوتے ہیں ان کو چلانے کا طریقہ نہیں بتا لیکن اس میں ٹینشن والی بات کوئی نہیں جب آپ ایک دوبار چلائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا یہ بارہ نمبر آٹ ہے کرنٹ بہت زبردست ہے اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ سے خوابنے ہیں اچھا آپ کم کرنٹ کرتے ہیں پیچھے سے کم کرنٹ کا ایک سوچی پہ لے گیا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں کم کرنٹ کے اوپر ہے راڑ رکنے والا کام نہیں ہے راڑ بہترین چلے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے نا والڈ کی لحاظ سے بہت پیاری مشین ہے یہ بہت بہت مناسب ریٹ بہت پیاری مشین ہے اچھا آپ کو دس نمبر آٹ چلا کے چیک کرواتے ہیں دس نمبر کیونکہ موٹا راڑ ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں کرنٹ زیادہ چاہیے ہوتا ہے اکسر لوگ کیا کرتے ہیں کرنٹ پیچھے سے کم کر لیتے ہیں اور راڑ موٹا چلانا شروع کر دیتے ہیں تب بھی جو راڑ ہے نا مسنگ کرتا ہے ٹھیک ہے اب موٹا راڑ چلائیں گے دس نمبر کا یہ میں نے دس نمبر راڑ لگا لی اب کرنٹ ایک سو اسی پہ ہی ہے ٹھیک ہے نا اب میں دس نمبر راڑ چلاتا ہوں یہ دیکھیں راڑ رکھ نہیں راڑ بہترین چل رہا ہے یہ مشین کی کوالٹی چیک کروا رہا ہوں کہ کم کرنٹ کے اوپر بھی راڑ چل رہا ہے ٹھیک ہے نا ٹانکہ شنکہ لگا رہا ہے رکنے والا کام نہیں ہے یہ کم کرنٹ ہے بھی ایک سو اسی ہے چھوٹی مشین ہے ٹی بی تین سو والی مشین ہے ٹھیک ہے اکثر راڑ جڑی بھی جائے نا اکثر مشینیں جل جاتی ہیں لیکن اس میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے میں آپ کو راڑ جوڑ کے بھی چیک کروا دوں گا لیکن ابھی ہم اس کا پہلے ڈیزلٹ چیک کر لیں کرنٹ میں نے فل کر لیا پیچھے سے یہ دیکھیں یہ فل کرنٹ کے اوپر ہے یہ دس نمبر آڑا بہترین چل آرہا ٹھیک ہے اب اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ راڑ جھوڑ جائے گا تو مشین جل تو نہیں جائے گی خراب تو نہیں ہو جائے گی اب آپ کی وہ بھی تسلی کروا دیتے ہیں جی یہ راڑ چلا رہا ہوں ہے کرنٹ پیچھے سے کم کر دیتے ہیں میں نے کرنٹ کم کر دیا زیرو کر دیتے ہیں کرنٹ پھر سے اس کو کھل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے فل کر دیا پیچھے کرنٹ پھل ہو گیا مشین اون راڑ ساتھ جوڑ دیا اس کے یہ میرا راڑ تو خراب ہو جاتا ہے لیکن اب آپ لوگوں کے لئے چیک کروانا پڑتا ہے بھائی نے بولا تھی کھول کے چیک کروائیں تو میں نے کہا چلیں آپ کی تسلی کرواتے ہیں اچھے مالی تسلی کروائیں گے چیک بھی کروائیں گے آپ کو کھول کے بھی دکھائیں گے چلا آگے بھی چیک کروائیں گے ٹھیک ہے یہ راڑ میں نے ساتھ جوڑ دیا دھوا نکلنا شروع ہو گیا راڑ میں سے راڑ پگلنا شروع ہو گیا لال ہونا شروع ہو گیا تو یہ مشین کی کوالٹی ہے اس مشین کی کپیسٹری ہے اسے آپ پرفیشنل طور پر بھی استعمال کر سکتی ہیں گھرے لیوز کے لئے بھی استعمال کر سکتی ہیں چھوٹے موٹے کام کے لئے چچے مرمت کے لئے کچھ تھوڑا بڑا کام بھی کرنا پڑتا اس کے لئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں فوگو ٹی بی تین سو مپیر کی مشین ہے آپ کے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں راڑ پگل گیا سارے کا سارا یہ پس ہو گیا راڑ ٹھیک ہے یہ سارا پگل گیا راڑ جو بھی بھائی یہ مشین دینا چاہا رہا ہے بھائی نمبر آپ کو پروفائل میں مل جائے گا اسے نمبر پر وٹسائپ پر میسی کریں ڈیلیوری آل آور پاکستان آفیلی بل ہے کسی بھی شہر میں کوئی آسکتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیپس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اوکر فیان اللہ حافظ